خود لذتی خیالی زنا دل اور دماغ میں کسی کے ساتھ وقت گزارنا اور دل اور دماغ میں اپنے وقت کو کسی غیر محرم کے ساتھ گناہوں میں لذتوں کو دینا یہ سب کچھ کرنا یہ اس کی ادنا قسم ہے سب سے بنیادی اور پہلی قسم یہ ہے اور اس سے قلب کے اندر دل کے اندر ظلمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو دل اور دماغ کا زنا کہتے ہیں اور یہ پہلی سیڑھی بنتی ہے آگے بڑھنے کی اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا عمرت کرے عورت کرے تو ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو پورا کرنا یہ مفسرین لکھتے ہیں جمہور علامہ لکھتے ہیں فقہہ لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمہور علامہ اس خود لذتی کی حرمت کے اوپر متفق ہیں ان کے ہاں یہ چیز فَمَنِ بُتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأَلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اس میں شامل ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں تو یہ بھی حد سے گزر جانے والوں میں شامل ہے اب اس خود لذتی کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات کے بھی کئی پہلو ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جنسی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی ہر ہر اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں جسمانی طور پر تو پہلا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد بعض مرتبہ سیاہ حلقے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی وہ طبعی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے روحانی نقصان کیا ہے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے چہرے کے اوپر ایک سیاہی ایک ظلمت آ جاتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا نیک مجالس میں جانے کا دل نہیں کرتا اور آسابی نقصان کیا ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی آئے ہمت نہیں ہوتی قوت نہیں ہوتی کہ اس کو آسانی سے انسان اٹھا سکے تھوڑا کام کرتا ہے جلدی تھک جاتا ہے جوانی کے اندر ہی بڑھاپے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کام چور بن جاتا ہے دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو اور جناب غصہ بھی بڑھ جاتا ہے دل اور دماغ پہ جو اثرات آتے ہیں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یہ نسیان کا بھولنے کا مریض بن جاتا ہے ایسے طلبہ کی تعلیم میں بڑی رکاوٹ آتی ہے انہیں پڑھنے کے علاوہ ہر چیز اچھی لگتی ہے پڑھائی اچھی نہیں لگتی ہے ذہنی کام کرنے کو دل بڑھتا ہی نہیں اور جسمانی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حازمے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا تو ہوا زیادہ خارج ہونے لگتی ہے یا قبض کی بیماری ہو جاتی ہے یا پشاپ کے بعد قطرے آنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جو شادی کے بعد زندگی کو مصیبت بنا دیتی ہیں تو یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جس میں نقصانات ہی نقصانات اس کے بعد ایک ہوتا ہے جن سے مخالف سے اپنی شہوت کو پورا کرنا حرام طریقے سے خود لذتی کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے اس کا کیا سلسلہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اعضاء کا زنا حدیث کے اندر آتا ہے آنکھ نے حرام دیکھا آنکھ کا زنا ہاتھ نے نامہرم کو ہاتھ لگایا ہاتھ کا زنا کانوں سے اسے لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کانوں کا زنا دماغ میں سوچ رہا ہے پلین کر رہا ہے تو یہ دل دماغ کا زنا حدیث سنیے تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کوئی چیز ڈال کے زخمی کر دیا جائے لوہے سے سر زخمی کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر اس سے کہ انسان کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے